اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مارا سبق ہے سبق نمبر پرندرہ مَأْدُوبَتٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَأْدُوبَتٌ اس کا مطلب ہوتا ہے دسترخان دعوت دونوں ترجمہ ہوتے ہیں اس کے یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں دعوت مَأْدُوبَتٌ دعوت رجع اخی من الحجی میرے بھائی لوٹے حج سے رجع یرجعو لوٹنا میرے بھائی لوٹے کہاں سے من الحج حج سے فَفَرِحَ اَهْلُ الْبَيْتِ كَثِيرًا تو گھر والے بہت زیادہ خوش ہوئے وَفَرِحَتْ اُمِّي اور میرے امی بھی خوش ہوئی دیکھیں فَرِحَتْ یہ واحد مونس غائب کا سکھا ہے کیونکہ اس کا فائل یہ ہے نا امی وہ مونس ہے جدن بہت زیادہ وَصَنَعَتْ اُمِّي اور میرے امی نے بنایا صَنَعَ بنانا میرے امی نے بنایا طعاما کھانا میرے امی نے کھانا بنایا وَدَعَتْ دیکھیں دعا یہ دعو سے یہ واحد مونس غائب کا سکھا ہے دعا دعا وَا دعاو دعا اور انہوں نے بنایا امی نے یعنی کھانے کی جانب یعنی کھانے کی دعوت دی اب یہ ترجمہ کر لیں گے کھانے کی جانب بلایا مطلب اور انہوں نے دعوت کی کھانے کی کس کی رشتہ داروں کی یعنی رشتہ داروں کو بلایا کھانے کی جانب وَلَسْدِقَاءَ اور دوستوں کو بلایا وَكَسِيرًا مِنْ اَحْلِ الْقَرِيَتِي اور گاؤں والوں میں سے بہت ساروں کو کثیراً بہت ساروں کو مِنْ اَحْلِ الْقَرِيَتِي گاؤں والوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی بلایا کہاں پہ بلایا الیہی ہی کھانے کی جانب وَفَرِحْنَا جِدًّن اور ہم بہت خوش ہوئے وَفَرَشْنَا فَرَشْنَا مطلب بیچھانا فَرَشْنَا جب ہم متقلم کا سکھا ہے اور ہم نے بیچھا دیا فِرَاشًا نَظِیفًا ایک صاف کپڑا امام البعی تھی گھر کے آگے کپڑا وہ چادر بھی ہو سکتی تھی اور کارپریٹ بھی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک صاف کپڑا بیچھا دیا ہم نے گھر کے سامنے وَقَانَتْ اَيَّامُ صَحِفِن اور گھرمی کے دن تھے صحیف گھرمی گھرمی کے دن تھے وَوَضَعْنَا اور ہم نے رکھ دیئے وَضَعْنَا ہم نے رکھ دیئے عباریق عباریق دیکھیں جمع عبریکن کے اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹا عباریق جمع لوٹے اور ہم نے رکھ دیئے لوٹے فِی ها مَا اُن کے جن میں پانی تھا ٹھیک ہے جن میں جن لوٹوں میں پانی تھا کس کام کے لئے لِغَسْلِ الْأَيْدِ ہاتھ دھونے کے لئے غَسَلَ يَغْسِلُ غَسْلًا دھونَ اَيْدِ جمع ہے یدن کی ہاتھ ہینڈ ٹھیک ہے ہینڈ واش کے لئے ہینڈ واش کرنے کے لئے ہاتھ دھونے کے لئے ہم نے لوٹے رکھ دیئے وَوَضَعْنَا اور ہم نے رکھ دی سابونن ایک سابون سابون کے لئے عربی میں سابون وَو کے ساتھ آتا ہے وَمِنْ شَفَتًا اور ایک تولیہ ٹھیک ہے ہم نے ایک سابون اور ایک تولیہ بھی رکھ دیا مِنْ شَفَة تولیہ کو بولتے ہیں مِنْ شَفَة اس کو بھی بولتے ہیں جو ڈسٹر ہوتا ہے جس سے ہم صاف کرتے ہیں وائٹ بورڈ کو یا بلیک بورڈ کو اس کو بھی بولتے ہیں اور جو ہے تولیہ کو بھی بولتے ہیں وَبَسَتْنَا بَسَتْا يَبُسُتُو بِچھانا وَبَسَتْنَا اور ہم نے بچھا دیا سُفرَتًا وَاسِعَتًا سُفرَتًا بولتے ہیں دسترخان کو واسِعَتًا ایک لمبا چوڑا ایک لمبا چوڑا ہم نے دسترخان بچھا دیا دیکھیں مائدت ان کے معنی بھی دسترخان کہاتے ہیں اور سفرَت ان کے معنی بھی دسترخان کہاتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ سفرہ بولتے ہیں جو خالی دسترخان ہوتا ہے بس صرف اس کے اوپر کچھ نہ ہو مائدہ بولتے ہیں وہ دسترخان جس پر باقیدہ کھانا سج گیا ہو کھانے والا دسترخان اس پر کھانا بھی ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے قرآن کریم میں کہا ہے ربنا انزل علینا مائدتا اے ہمارے رب ہم پر دسترخان اتارو اب خالی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دسترخان کا مطالبہ تھوڑے کیا جا رہا تھا کہ صرف دسترخان اتارو بلکہ دسترخان کے ساتھ پورے اس کے آئیٹمز جو ہوں گے کھانے کی ان کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا تو مائدہ بولتے ہیں وہ دسترخان جس پر کھانے بھی ہو صفرہ بولتا ہے خالی جو دسترخان ہوتا ہے جس کو ہم لپیٹ کر بھی رکھ دیتے ہیں اور ہم نے بچھا دی ایک لمبا دسترخان حضر ناسو لوگ حاضر ہوئے فِلْمَسَائِ شام میں شام میں لوگ آئے فَاسْتَقْبَلَهُمْ استقبلہ استقبلو استقبالا استقبال کرنا فَاسْتَقْبَلَا تو استقبال کیا ہم ان کا اخی میرے بھائی نے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا مرحبا اہل یعنی جو ہے ویلکم مرحبا ویلکم وَجَلَسُوا قَلِيلًا اور وہ بیٹھے تھوڑی دیر قلیلا تھوڑی دیر وہ بیٹھے وَحَضَرَتْتَعَمُرْ کھانا آگیا کھانا حاضر ہو گیا کھانا لگ گیا کھانا لگ گیا ہم ترجمہ کر لیں گے یہ بہت اچھا رہے گا فَجَلَسَزُّوا فُو تو مہمان بیٹھ گئے حَوْلَ السُفْرَتِ دسترخان کے اردگرد حَوْل بولتے ہیں اردگرد ٹھیک ہے آس پاس دسترخان کے آس پاس بیٹھ گئے حَوْلَ جب بھی استعمال ہوگا مضاف بن کے ہی استعمال ہوگا وَقَدَّمْنَا اور ہم نے پیش کیا قَدَّمْ وَيُقَدِّمُ تَقْدِیمًا آگے بڑھانا پیش کرنا ہم نے پیش کیا 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 الرغیف الحار را گرم چپاتی گرم روٹی رغیف بولتے ہیں روٹی کو چپاتی کو الحار را گرم ہم نے گرم چپاتی پیش کی واللہمہ اور گوشت پیش کیا ٹھیک ہے لحم گوشت والرزہ اور چاول پیش کی ہم نے رز بولتے ہیں چاول کس چیز میں فی سحون پلیٹوں میں پیش کیے یا پھر جو ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ ڈش کا دیانی ڈش میں ہم نے پیش کیے والرائبہ اور رائتہ پیش کیا ٹھیک ہے کس چیز میں فی اقداحن پیالوں میں اقداح پیالوں کو بولتے ہیں ٹھیک ہے قدحن کی جمع ہے قدحن جمع اقداح پیالے رائب رائتہ ٹھیک ہے رائتہ ہم نے پیش کیا پیالوں میں یعنی گوشت کے ساتھ روٹی اور چاول کے ساتھ رائتہ فسمو اللہ تو ان سب نے اللہ کا نام لیا سمو اللہ وہاں پر پیش ہے دیکھیں یہ سمو اللہ نہیں سمو اللہ یعنی میم پر پیش نہیں ہے اگر آپ یہاں پر میم پر پیش لگا دیں گے اور اس کو ایسے پڑھیں گے فسمو اللہ تو یہ فیعل عمر ہو جائے گا اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اللہ کا نام لو اوڈر ہو جائے گا صرف دیکھیں ایک پیش سے بھی کتنا فرق پڑ گیا فسمو اللہ تو انہوں نے اللہ کا نام لیا وَأَكَلُو اور انہوں نے کھایا وَكُنَّا قَائِمِينَ اور ہم کھڑے ہوئے تھے قَامَيَقُمُوا کھڑاونا قائمین ہم سب کھڑے ہوئے تھے نُلَاحِظُ الزُّیُوفَ ہم مہمانوں کو دیکھ رہے تھے لَاحَظَ يُلَاحِظُ جائزہ لینا دیکھنا ہم باقدم مہمانوں کو دیکھ رہے تھے جیسے کھانا کھلانے والے کرتے ہیں نا تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے لَاحَظَ يُلَاحِظُ مُلَاحِظَتًا مُلَاحِظَةً 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 ٹھیک ہے وہ اسی سے بنایا ہے ہم مہمانوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے وَنُقَدِّمُ لَهُم اور ہم ان کے لئے پیش کر رہے تھے الْخُبْزَ روٹی وَالطعام وَنَسْقِهِم سَقَائِسْقِ پِلَانَ وَنَسْقِ اور ہم پلا رہے تھے ہم ان کو الْمَا الْمَثْلُوجَ تھنڈا پانی الْمَا پانی الْمَثْلُوجِ یعنی برف میں ملا ہوا تھنڈا گویا ٹھیک ہے برف میں ملا ہوا پانی تھنڈا پانی ہم ان کو پلا رہے تھے وَأَصَابَ النَّاسُ مِنْ كُلِّم مِنَتْطَعَام دیکھیں یہاں پر پیش ہونا چاہیئے اصابہ کا فائل ہے چکے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اصابہ کسی بھی معنی میں یوز ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ لینے کے معنی میں یوز ہوا ہے یہ اصابہ اور لوگوں نے لیا اصابہ یہاں پر لینے کا ترجمہ کریں گے اور لوگوں نے لیا یہ الْمَثْلُوجِ پیش ہی آئے گا کیونکہ وہ فائل بنے گا لوگوں نے لیا مِنْ کُلِّم مِنَتْطَعَام کھانے میں سے ہر ایک یعنی گوشت بھی روٹی بھی رائتہ بھی چاول بھی سب کچھ لیا ٹھیک ہے پانی بھی لیا یعنی مِنْ کُلِّن ہر ایک چیز لی مِنَتْطَعَام کھانے میں سے وَأَكَلُو اور انہوں نے کھایا بِرَغْبَتِن خوش شوق کے ساتھ رغبہ شوق کو بولتے ہیں شوق کے ساتھ وَحَمِدُ اللَّهَ اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی حمیدہ تعریف کرنا اللہ اللہ کی تعریف کی وَقَامُ اور وہ سب کھڑے ہو گئے کھانا کھا کر وہ کھڑے ہو گئے وَغَسَلُ اور انہوں نے دھویا غَسَلَ دھونا انہوں نے دھوئے اے دیا ہم اپنے ہاتھ وَمَسَحُ مَسَحَ یَمْسَحُ پہنچنا ٹھیک ہے ہاتھ پھیرنا دیکھئے ہم بولنا نا کہ میں نے مسا کیا مسا کیا مطلب مسا میں کیا کرتا ہے آدمی ہاتھ ہی تو پھیڑتا ہے سر پہ وَمَسَحُ اور انہوں نے پہنچا ہاں ان کو کن کو ہاتھوں کو بِلْمِن شَفَتِ تولیے کے ذریعے ٹویل کے ذریعے سے انہوں نے ہاتھوں کو پہنچا ٹھیک ہے وَجَلَسُ اور وہ بیٹھ گئے الٰہ اخی میرے بھائی کے پاس ٹھیک ہے جب پاس کے لئے ہم بیٹھنا کا ورد یوز کرتے ہیں تو الٰہ لے کر آتے ہیں جیسے تم میرے پاس بیٹھ گئے جلستا الٰہ تم میرے پاس بیٹھ گئے وہ سب بیٹھ گئے جلسو کہاں میرے بھائی کے پاس الٰہ اخی تو الٰہ کا یوز کرتے ہیں پاس کے لئے يَتَحَدَّسُ باتیں کرنے لگے تَحَدَّسَ باتیں کرنا وہ سب باتیں کرنے لگے وَيَتَكَلَّمُونَ اور جو ہے اس کے معنی بھی وہی آپس میں جو ہے گفتگو کرنے لگے بات چیت کرنے لگے دونوں کا ترجمہ کرنے لگے ہم بات چیت کرنے لگے وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ اور سننے لگے ان سے یعنی کن سے میرے بھائی جو ہے میرے بھائی سے سننے لگے کیا اخبار الہجاز ہجاز کی خبریں اخبار خبر ان کی جمع ہے اخبار جو اخبار ہوتا ہے نیوز پیپر جس میں جس کو بولتے ہیں اس کو اخبار ہی اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خبر ہوتی ہے تو خبر کی جمع اخبار تو اخبار کا ترجمہ کریں گے ہم نیوز یہ اخبار نیوز پیپر ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ نیوز کا الہجاز یعنی حجاز یعنی آج کا گویا ہمارا گویا سعودی عربیہ یعنی سعودی کی حجاز کی جو ہے خبریں حجاز کی نیوز سننے لگے وَحَدِيثَ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ مکہ مکرمہ کی باتیں سننے لگے دیکھیں حدیث باتیں کس کی مکت المکرمہ تھی سوری مکت المشرفتی یعنی مکہ مکرمہ وہی مشرفت کے ترجمہ مکرمہ یہ ہوگا یعنی جو پاک مکہ ہے ٹھیک ہے پاک باز مکہ کی باتیں وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ مَدِينَةِ مُنَوَّرَةِ کی باتیں سننے لگے وَمِنَا اور مِنَا کی باتیں وَعَرَفَات اور عَرَفَات یہ سب جو ہے میدان کے نامے بِكُلِّ رَغْبَةٍ خوب شوق کے ساتھ وَسُرُورٍ اور خوشی کے ساتھ پورے شوق اور خوشی کے ساتھ سننے لگے دیکھیں یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں جا کر ختم ہوا دیکھیں یہاں سے وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ اَخْبَارَ الْحِجَازِ وَحَدِيثَ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَالْمَدِينَةِ الْمُرَةِ وَمِنَا وَعَرَفَاتٍ بِكُلِّ رَغْبَةٍ وَسُرُورٍ اور وہ سب سننے لگے ان سے حجاز کی خبریں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور مینہ اور عرفات کی باتیں پورے شوق کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ وَاشْتَاقُو اشْتَاقُو اشتیاقا اشتین جو ہے شوق ہونا اور انہیں بھی شوق ہوا کس چیز کا جس چیز کا شوق ہوا ہے اس پر علا لاتے ہیں الَلْحَجِ حَجْكَ انہیں بھی شوق لگا حَجْكَ وَدَعَوُ اللَّهَ اور انہوں نے دعا کی اللہ سے اَن يُوَفِّقَ کہ اللہ توفیق دے وَفَّقَ يُوَفِّقُ توفیقا توفیق دینا کہ وہ توفیق دے کون اللہ کن کو ہم ان کو لِذَا لِكَ اس کی لِذَا لِكَ ہم ترجمہ کریں گے اس کی کہ وہ ان کو بھی اس کی توفیق دے کس کی حج کی سُمَّا اِسْتَعْزَنُو پھر انہوں نے اجازت چاہی استعزنا اجازت چاہنا پھر انہوں نے اجازت چاہی لِلْخُرُوجِ نِکَلْنے کی وَقَامُوا يَقُولُونَ اور وہ مُسَّائِمُونَ یہ گوئی دعا ہے کسی کے یہاں دعوت کھانے کی یہ آپ یاد کر لیجئے اچھی طرح سے افطرہ مطلب کھانا کھایا افطار کیا عِنْدَكُمْ تمہارے پاس اَسَّائِمُونَ روزے داروں نے روزے داروں نے تمہارے یہاں افطار کیا وَأَقَلَ تَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ اور کھایا تمہارا کھانا نیک لوگوں نے الْأَبْرَارُ ٹھیک ہے اس کا مطلب نیک لوگ قرآن میں اَقَلَّا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمُ تو ابرار نیک لوگ اور کھایا تمہارا کھانا نیک لوگوں نے وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتے تم پر جو ہے رحمت نازل کرے درود و سلام بھیجے صَلَّى يُسَلِّ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے درود و سلام بھیجنا جب ماضی یوز ہوتا ہے تو وہ ریکویسٹ درخواست دعا کے معنی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ماضی بھی دعا کے معنی میں آ جاتا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اور تم پر فرشتے جو ہے وہ درود دو سلام بھیجے درود و سلام بھیجے صَلَّى اللہم صلِّ على محمد اسی سے بنائے وہ اللہم صلِّ على محمد کہ وہ صلَّت اور درود و سلام بھیجیں علیکم تم پر الملائکة فرشتے ٹھیک ہے تو ہمارا سبق مکمل ہو گیا آج کی ویڈیو بچی طرح ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ